اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سٹرکچر کے ساتھ کوئی زیرے سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ناظرین اگرامی قدر آپ کو میں بتاؤں سونا کتنا چاہیے تو اگزیکٹ جو آپ کا ٹائم ہے سونے کا ڈاکٹرز بھی بتاتی ہیں وہ چھے سے لے کے آٹھ گھنٹے ہیں بس اس کے اندر بندہ بلکل ریڈی اور بلکل فریش ہو جاتا ہے اور بندے کے سارے سلس بلکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بندے کا دماغ بھی حاضر و ناظر اور بلکل تندرست و طوانہ ہو جاتا ہے رب زلجلال نے وحی کر کے قرآن مجید کے اندر بتایا کہ ہم نے راتوں کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو یہ سکون حاصل کرنا اور یہ رب زلجلال کا نظام ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی نہ جوکٹرز ہمارے آج کر کے جو سائنس دان ہیں انہوں نے ریسرچ کے بعد جا کے چودہ سو سال بعد تحقیق کر کے بتایا کہ انسان کی باڈی کے اندر ایمیون سسٹم اور سیلز ہوتے ہیں اب ان سیلز ظاہری بات ہے جس طرح انسان کی زندگی ہوتی ہے بندہ پیدا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے جوان ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے مر جاتا ہے اسی طرح انسان کی باڈی کے اندر سیلز بھی ہوتے ہیں ان کی بھی لائف ٹائم سائیکل چلتا ہے اور وہ سیلز مرتے بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں بندے کو تندرست و توانہ بھی رکھتے ہیں اب ظاہری بات ہے جن سیلز نے مرنا ہے انہوں نے خارج بھی تو ہونا ہے جسم کے اندر کیونکہ جسم کے اندر کوئی بھی چیز رہے تو وہ آپ کو الٹا نقصان ہی تو دیتی ہے اب ان سیلز جو مرے ہوئے سیلز ہیں انہوں نے خارج ہونا ہے خارج ہونے کا ٹائم ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ رات سے ٹین آف لاوگ سے لے کر رات کے دس بجے سے لے کر صبح فجر کی نماز کے وقت یعنی چار پانچ بجے کے قریب چھ بجے کے قریب جب مارننگ ٹائم ہے تب تک وہ سیلز خارج ہوتے ہیں بندہ جب سویا ہوتا ہے اس کا کوئی بھی سیل حرکت نہیں کر رہا ہوتا کوئی بھی سیل جو ہے وہ کسی ایکٹیویٹی میں مشغول نہیں ہوتا تو وہ مرے ہوئے سیلز کو خارج کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ مرے ہوئے سیلز انسان کی باڈی سے خارج ہوتے ہیں اگر وہ خارج نہ ہو جب بندہ سوتا ہی نہیں ہے جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے سیلز نے کہنا ہے کہ بس ٹھیک ہے ابھی تو ہم کام کرتے رہیں کیونکہ اس کا ابھی سویا تو ہے کوئی نہیں تو ہم یہ مرے ہوئے سیلز کیوں نکالیں تو وہ ظاہری بات ہے جب انسان سوتا نہیں تو وہ مرے ہوئے سیلز انسان کے اندر ہی رہ جاتے ہیں وہ ظاہری بات ہے آپ پانی کو باہر رکھ دیں تو اس کو اُلی لگ جائے گی اب آپ بولیں کہ اپنا ریاکشن تو ہو گیا پانی نے خراب ہونا تھا پانی خراب ہو گیا اب یہ پانی آگئی کس کو کوئی نقصان دے گا ناظرین گرامی قدر کیوں نہیں نقصان دے گا وہ پانی جس کو اُلی لگی ہے اگر آپ تعلیماتی اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی بسند نہیں کریں گے خیر وہ ظاہری بات ہے پانی اُلی لگی پانی کا ریاکشن ہو گیا لیکن وہ ریاکشن بھی آگئے ایک اور ریاکشن دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے انسان کے مرے ہوئے سیلز بھی باڈی کو خراب کرنے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں جب انسان سوتا نہیں اس کے امیون سسٹم ہو جو سیلز اس کے خارج نہیں ہوتے اب وہ سیلز اندر ہی اندر ایک نئے سیلز پروڈیوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں اب وہ جو نئے سیلز پروڈیوز کرتے ہیں وہ سیلز جا کے آپ کے دماغ کے اوپر آپ کے برین کے اوپر ڈیمیج کرنے اور اس کے اوپر ایفیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ اس کے اوپر ایفیکٹ ہو آپ کے سامنے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں دپریشن کا شکار ہوں میرا ذہن پتا نہیں کیوں نہیں کام کرتا اور وہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں یہ سوال کو پانچ منٹ کے اندر سوق کر لیتا تھا نہ قرآن مجید کے سبق کی سولہ لائنیں منٹوں میں یاد کر لیتا تھا لیکن ہم انہیں یاد نہیں ہوتی ناظبینِ گرامی قدر یاد اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر مرے ہوئے سیلز نے اس کے دماغ کو جا کے ڈیمیش کرنا شروع کر دیئے اب قابلین اولیاء کو اٹھا کے دیکھیں بلانا زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی کتاب ہے بزر المجہود اپی رولیاء کے اندر سے مولانا زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ سوتے ہی چلتے پھرتے تھے اور وہ اپنے ساروں کو بتایا بھی کرتے تھے جتے بھی مرید ہوتے تھے وہ کہتے تھے چلتے پھرتے سویا کرو کام کرتے ہوئے سویا کرو تو وہ مرید پوچھا کرتے تھے کہ حضور کیسے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جدھر آپ کو لگے کہ اب میرا ریسٹ کا وقت آگیا کدھر کنارہ لگا کے آپ بیٹھے بیٹھے سو گیا جب آپ نے دیکھا کہ اب میں بلکل فریش ہو گیا تو آپ نے بھی اسے کام کرنا شروع کر دیا اور کیلولہ کیا کریں آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلولہ کو بڑی امپورٹنس دی اور کیلولہ آپ بھی فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام بھی فرمایا کرتے تھے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اشارت کیا کرو کیلو فا انششیطان اللہ یکیلو کیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان کیلولہ نہیں کرتا واحد چیز جو شیطان نہیں کر سکتا وہ کیلولہ ہے وہ تم کیا کرو کیونکہ آپ عالم بھی بن سکتے ہو شیطان بھی عالم ہے آپ بھی عالم بن سکتے ہو لیکن کیلولہ وہ واحد چیز ہے جو شیطان نہیں کر سکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیلولہ نہیں کرتا اس کو شیطان کے ساتھ تشبیح دی ہے اور ہماری مائی بھی کہتی ہے نا کہ یہ رات کو جاگتا رہتا ہے تو یہ علو کی طرح علو بھی رات کو جاگتے ہیں تو مائے جب تشبیح دے سکتی ہیں آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیح دی ہے تو پھر مائے کیوں نہیں تشبیح دے سکتی ہیں تو رات کو سونا ہمارے لیے بلکل اشد ضروری ہے سکس ٹو ایٹ آورز بندہ اگر آرام کر لیں تو اس کے لئے اینف ہے بعد میں پھر وہ اپنی ساری توجہ اپنی ساری کنسنٹویشن تعلیم کے اوپر یا اگر وہ کام کرتا ہے تو کام کے اندر صرف کرے اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا